اسلام علیکم ناظرین امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کچھ دانکہ سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے دانکہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے لینے ویڈیو کو مل سکے جیتا ویورز اب سکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جونسی ماری ریسپی ہے وہ ہے آلو گوشت اور یہ کیسے بنے گا اس کی ریسپی کیا ہے یہ پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے مین بھائیو بسم اللہ الرمانی نے ایک چمچ نمکا پونی چمچی نمک ایک چمچ مرچکا تو پہلے ہم لوگوں نے کیا گیا چیزیں ڈالی ہیں وہ بھی ہمارے کیورز کو بتا دیں لسن پیاس دسن پیاس ڈالا ہے گوشت تھا ٹھیک ہے بس پیاس اب یہ نہلا آکے نا تو بالا جلا آکے نا دو ٹوماتر ڈالے میں نے دو ٹوماتر سے ہم نا اسے پکنے کے لئے ٹھیک ہے تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہم لوگوں نے جو ہنسا آلو گوشت کا سالن بنانے کے لئے یہ گوشت کو پہلے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے سمپل گوشت لیا ہے پیاس جا رہے ہیں تمارٹر ڈالے اور وہی سمپل مسائلے جو نمبک میرے شور ہلدی ہوتا ہے اس کو شامل کیا ہے اور یہاں پر اس کو ہم لوگوں نے ایک اوبال دلانا ہے ایک اوبال آنے کے بعد ہم لوگ اس کی آگ ہلک کی گئے اس کو پکنے کے لئے داگ دیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے گوشت کو گلانا ہے جب گوشت گل جائے گا اس کے بعد جو ہماری مزیر ریسپی ہوگی وہ شروع ہوگی تو اب ہم لوگ اس کے اندر جو انسا ہے اگر ایک لیسن کا پیسٹ وہ بھی شامل کر دیا ہے تو اس کو ہم لوگ اوبال دلانے کے بعد پر ڈھاک کر رکھ دیں گے کرنے کے لئے ڈھاک کر رکھ دیں گے تو یہاں پر ہم لوگ اس کو ایک اوبال دلال لیتے ہیں ایک وائل آنے تک کے ویٹ کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو جی تو ویورز اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ہنڈیا ہے وہ پکنا شروع ہو گئی ہے جی تو یہ اس کے اندر ہلکے ہلکے باباس بن رہے ہیں یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو ہم لوگ مزید اس کو تھوڑے دیر کے لئے رب دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بہتا ہے اس کا گوشت گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جتنے میں ہمارا جو گوشت ہے وہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں پانی سوک رہا ہے ہمارا تو اپنا آلو ڈال دیتے ہیں مطلب اس ٹیج پر آکے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جب ہمارا خوش کو گیا تھوڑا سی بس باقی ہے تو ہم لوگ اس کے اندر آلو شامل کر رہے ہیں تو گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے ہمارا باباس میں بن رہے ہیں تو آپ دیسے کہ یہ آلو کی جو سلائسیز ہیں وہ ہم نے کس شیپ میں کٹے ہوئے ہیں وہ اپنی مارسیزے بھی کٹ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے چھوٹے کٹیں تو آپ نے چھوٹے کٹیں بڑے سائز میں کٹیں تو بڑے کٹ لیں تو بس مطلب مزیدار سا یہ جو ہمارا آلو گوشت ہے ہاف ڈن ہو چکا ہے اور ہاف ہی رہ گیا ہے یہ ابھی گھی نہیں ڈالا اس میں گھی بھی ڈالا اس میں ابھی گھنائی نہیں ہم لوگوں نے کسی کی سنگی کی جیسے ہم لوگوں نے پہلے گوشت کو پکایا ہے اس کو ہم لوگوں نے گلے کی رکھ دیا تاکہ یہ سوف ہو جائی سوف ہو گیا ہے تو تقریبا ہم لوگوں نے اس ٹیج پر آکے جب اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر آلو شامل کر دیئے ہیں اب یہ پک رہی ہیں تو محمد کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر کیا شامل کریں گے اس میں میں اپنا زیرہ ڈالا ہوں ٹھیک ہے تو فیورز ہم لوگوں نے زیرہ ڈالا رہے ہیں زیرہ ہم لوگوں نے پہلے نہیں ڈالا تھا پہلے صرف ہم لوگوں نے نمک میرچ اور حلدی وغیرہ ہی ڈالی تھی اس کے اندر اب یہ محمد تکر میں ہاف ٹیبل سپونز زیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے ہم لوگوں نے آلو ڈالنے کے بعد زیرہ ایڈ کیا ہے پہلے ہم لوگوں نے زیرہ ایڈ نہیں کیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بن رہا ہے پک رہا ہے ابھی ہم لوگ اس کے اندر نہ ہی کوئی کوکیم آئل شامل کیا ہے نہ ہی اس کی بنائی کیا ہے نہ ہی ہم لوگوں نے کوئی گھیر ڈالا ہے اس کے اندر جیس ہم لوگ اس کے اندر فلحال آلو اور روشت کو ہی پکا رہی ہیں یہ دو منٹ Jason Chimes Re dean ہم dato 2منٹ بھون لیتے ہیں پھر اس میں گھیر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے رو знаем جیسے ہم لوگ اس کی بنائی کر رہی ہیں پھر آپ لوگ کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ویٹ کی کریں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ویورز اب ہم لوگ ڈالکے اندر گھوکٹنگ آئل ہے اس کو شامل کر رہی ہیں ہم لوگوں نے اس کے اندر کوئی دو منٹ کیلئے بھون لیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے کھوکٹنگ آئل کو شامل نہیں کیا ہم نے اس کے اندر کوکنگ اویل کو ڈال دیا ہے اور یہاں پر ہم لوگ اس کو بھون رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے بابلز بن رہے ہیں بہت ہی اچھا اور شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے ماشاء اللہ یہ بلکل دیگی سٹائل میں جو ہمارا آلو گوشت ہے وہ بن رہا ہے آپ اس کو بہت سانی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور آج ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ کی ریسپی شیئر کی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے چینل پر کافی ساری ریسپیز ہیں جو گوشت کی ہیں اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ٹرائے کریں ویزٹ کریں اور ہمیں کومنٹ کریں اور ہمیں فیڈبیک دیں کہ آپ کو جو ہماری ریسپیز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں ان کو ٹرائے کریں اور ہمیں برتائیں تو یہاں پر ہم لوگ اس کو بھون رہے ہیں تھوڑی سے بھونیں گے اور خوشبو سے زبردس کی آنا شروع ہو گئی ہے بابلز بن رہے ہیں اس کے اندر بھوتی اچھی سی خوشبو اس کے آ رہی ہے تو آپ لوگ اس کو چاہے تو آپ لوگ اس کو نان کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں جس طرح مرضی کھائیں یہ آپ کی چوائیس ہے پانچ میٹ ہو گئے گی چھوڑ دیا پانی ڈال دیا پانی ڈال دیا تو مزید تھوڑا دیا پکنے کے لیے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ہم لوگ ٹھکے ہم جی تو مزید ہم لوگ اس کو ایک اُبالہ جلانے کے پر ٹھکنے کے لیے رکھ دینا ہے پانچ سے دیس منٹ کے لیے تو پھر ہم دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہماری آلو گوشت کی فائنل لک ہے جو فائنل ہمارا تیار کیسے ہوگا اور کسینا کا دیکھے گا تو آپ لوگ ان ویورز کہیں نہیں جائے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ دیکھو میں نے ڈکنا اٹھا آیا آپ یہ میں میتھی ڈال رہے ہیں چھیک ہے تو مطلب قصوری میتھی ہم لوگ انڈال لیے سیس کی خشبو بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا تو اب بس ہم لوگ اس کو ریشورٹ کریں فائنل ہو چکے گی ہم جی ہم جی آجائیں آپ چھیک ہے تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو فائنل لک ہماری جونس سے آلو گوشت کی ہے وہ تیار ہو گئی ہے ہم لوگ نے میتھی ڈال دیا اور ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں چھیک ہے تو ویورز اب ہم لوگ اس کو ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں بسمی بہرمانے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آلو بھی گل چکے ہیں جو گوشت ہے وہ بھی گل گیا اور خشبوش بہت زبردستہ آرہی ہے کرمہ گرم جو ہمارا لوگ گوشت کا سالن ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے آپ لوگ اس کو جیسے مرزین جو ایک روٹی یا نان کے ساتھ یا جو ہماری خمیری روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان شپڑ بننے والی کو زیادہ ٹائم بس ٹائم لگے گا تو وہ گوشت کو گلے میں ہی لگے گا تو باقی تو بہت ہی آسانی سے بننے والی ہے اور سمجھ بھی آسانی سے آجاتی ہے اور دوسرا کے ممہ کا سمجھانے کا ماشاءاللہ تریقہ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بس دیکھ کر ہی سمجھ لگ جاتے گے کہ کیا کرنا ہے بہت ایزی جیسے آپ کے سامنے ہی کام ہو رہا ہو تو ویورز یہ دیکھ لیں آپ لوگ اب یہ فائنل شکل ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے آلو بھی گل گئے اور یہ جو گھی کورنرز پیار امیزنگ تو امید آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو ہمیں فیڈبیک دیں اور ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چلیسے سکرائب نہیں کیا بہت سوشی ہوتی ہے جی تو آپ لوگ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور ہمارے چلیسے سکرائب کرنا مت بھولیں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تو ویورز اب ہم آپ لوگوں سے جال چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی ریسپی میں ملاقات ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ پلیز آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تب بھی آپ کو سمجھ لگے گی ہم لوگوں نے کیسے بنائے ہیں جو لوگ پورا دیکھتے ہیں ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے کس ٹائم کی سٹیج پر کیا شامل کیا ہے تو ویورز آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھیں اور ہمیں اپنی فیڈبیک دیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو سکر کیلئے اللہ حافظ